بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو میری سپیشلی نیو سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا نام میری لیس میں آ چکا ہے اور ان کے لیے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ انہوں نے بارہ اکتوبر سے پہلے پہلے جن کا نام فرس میری لیس میں آ گیا انہوں نے بارہ اکتوبر سے پہلے پہلے اپنی فری سبمٹ کروانی ہے یونیورسٹی میں ابنی اپنے باتان سیات ہیں اور وہ بائی ہینڈ ہوگی اپنے اپنے ڈاکومنٹس لے کے آنے سے آپ اپنے میرے اپنے ladder آنے گا ڈاکومنٹس میں ہم آپ کو اپنے میرے نام سیڈوں میں بتاؤں گا کونj کے ابنا ہوگی reap sini آپ کو پہلے ملے توطرینا ہو کرنا گے وهو داکومنٹس کرنے کے بعد آپ کو آپ کو پھیل کا جعل ایشی ہوگا ٹیٹس ٹیکچرڈ ظاہن ہے فرس سمیسٹر کی فیز ٹوائنٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے ایکسٹ ایٹین تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ ہے چلے چلتے ہیں ہم آج کی اپنے ویڈیو کی طرف کہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹس لے کے آنے ہیں کون سے ڈاکومنٹس ضرورت ہیں تو آپ میں بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے سب سے پہلے ایڈمیشنز پر جانا ہے ڈاکومنٹس یہاں سے آپ کو مل جائیں گے جو کہ یہ چیک ڈاکومنٹس پر ہوں گے سب سے پہلے میں ایڈمیشن پر گیا یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر جانے کے بعد ایڈمیشنز پر ایڈمیشنز کے بعد یہ چیک ڈاکومنٹس پڑے ہیں چیک ڈاکومنٹس آپ نے اس پر سمپلی کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فارم اپن ہو جائے گا یہ فور پیجیز ہیں فارم کے فور پیجیز ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان فور پیجیز کو کیا کرنا ہے پرنٹ کروالینا ہے سمپلی اور پرنٹ کروانے کے بعد پاس original نہیں ہے تو یہ کوئی problem نہیں ہے آپ نے یونیورسٹی آئیں original نہیں ہے تو copy لے آئیں اور copy لے لینے کے بعد آپ کو جب اچھا copy لینے کے بعد پھر آپ جب آپ چلان ہو جائے گا پھر آپ کی seat reserve ہو جائے گا آپ بعد میں اپنا original صندت بغیرہ دے سکتے ہیں یونیورسٹی میں پھر اس کے بعد جو diploma orders ہیں اگر ان کا third year کا result نہیں آیا تو پھر وہ first اور second کا result لے کے آئیں وہ لازمی ہے اور original result بھی لے کے آئیں اور ساتھ میں دو دو تین تین کپیز بھی لے کے آئیں اپنے ریزلٹس کارٹ کی ٹھیک ہو گیا اور انٹرمیڈیٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے زیاری سی بات ہے ایف 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 ایسی بہلے ان کے فرسٹ اور سیکنڈ کا ریزلٹ اور یہ آئی بی سی سی جو ہوتا ہے یہ بیسکلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے یہ پاکستان سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتا اور دومیسل جو ہوتا ہے یہ لازمی ہوتا ہے جو ہوتا ہے یہاں آپ کا امیسل دومیسل جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے یو میریسلی میں لازمی ہے یہ آپ نے اپنے لہور میں اپنے orijinal ڈاکومنٹس ساتھ لے کے آنا ہے بارہ تریخ سے پہلے پہلے آپ نے اپنی فیز سبمیٹ کروانی ہے اچھا اس میں copy of cnc اور bayfarm اگر آپ کے پاس ایڈی کاٹ کی copy اگر آپ کے پاس ایڈی کاٹ کاپی نہیں ہے تو درہ لکھا ہے اور تو آپ اپنے بے فارم کی کاپی ساتھ لے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس آپ نے یہ جو فارم اے فارم بی اور فارم سی یہ آپ کو اسی پیز پر یہ جو میرے فور پیزی ہیں جو آپ کو ویب سائٹ سے ڈونلوڈ ہوں گے یہ ابھی میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں اسی پیڈی ایف فائل میں ہے وہ پیز یہ بھی آپ نے مطلب فوٹو کاپی کروانے ہیں ان کو فیل کرنا ہے اور یہ جو انکمس ایڈکویٹ ہے بسکلی آپ تو جاب کرتے نہیں ہوں گے آپ کے والد صاحب آپ کے بڑے وائی کرتے ہوں گے والد نہیں ہے گارڈین جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب اس میں انکمس ایڈکویٹ کیا ہے آپ نے انکمس ایڈکویٹ کیلئے آپ نے جو آپ کے والد صاحب کی گورنمنٹ سرونٹ ہے تو ان کی سیلنس سلپ ہوتی ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے ٹھیک ہو گیا نیکس یہ آپ کو ایک اسٹرام پیپر ہوتا ہے اسٹرام پیپر پر آپ نے یہ جو فارم سی ہے اپنے اسٹرام پیپر پر 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 کروانا ہے اب میں بتاتا جاتا ہوں جو فارم اے فارم اے میں آپ کا اپنا بائیو ڈیٹا بغیرہ ہوتا ہے اس میں آپ کی پرسنل ڈکارڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا نیم آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کس میریلیس میں نیم آیا ہے آپ کا میریلیس میں نیم آیا ہے بی ایسی ایسی سیول انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں نیم آیا ہے بی ایسی سیول انجینئرنگ اگر آپ کا اپنا اسٹرامیا ہوتا ہے بی ایسی سیول انجینئرنگ اگر آپ کا ایک ٹیکنالوجی لکھنا ہے آپ کا مذہب کون سے ہے آپ کا پرمند گھر کا اٹھریس فیمیلی ڈکارڈ میں بیلکل آپ کے permanent home address جیسے ہی ہوگا and father's pay جو ہے اب pay کی جہاں تک میں بات کرتا جاؤں تو pay میں آپ نے کوئی گڑبر نہیں کیوں کیونکہ آپ کے father کی pay sleep بھی چاہیے ہوگی اور پھر آپ نے جب next اساس scholarship میں اپلائی کرنا ہے اساس scholarship کے لیے بھی آپ کے father کی pay sleep لازمی ہے تو اگر آپ یہاں پر 20,000 لگ دیتے ہیں تو آگر آپ کے والے salary sleep میں 30,000 ہوئی تو آپ کو اس میں problem پیش آئیں گے and modern occupation اگر آپ کی والدہ کوئی job کرتی ہے تو وہ teaching ہو گیا etc جو بھی ہو and نہیں ہے تو پھر آپ نے housewife لکھ دینا ہے and other income source اگر آپ کے والد صاحب کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں کوئی کمار ہے تو آپ نے وہ بھی put کرنا ہے زیادہ طرق اس کی ضرورت نہیں ہوتی and total family income جو ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ کا health record آ جائے گا یا آپ کا جو form b ہے مطلب medical certificate same to same وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا extra curriculum records میں آپ نے کوئی prize یا hobbies وہ لکھنا ہوگا یا پھر آپ نے کوئی organization میں join کی ہوگی اپنے college schools وغیرہ میں school period میں وہ ٹائپ کرنی ہوگی ٹھیک ہو گیا academy record میں آپ کے school نہیں مازے گا یہ columns وہ بہت چھٹا ہے تو پھر آپ نے ادھر اپنا college کا name لگنا ہے جیسے آپ کو government technology work یا کوئی بھی ہے تو آپ نے وہ GCT کو طور پر لگنا ہے GCT جو بھی ہے ٹھیک ہو گیا and اب چلتے ہیں اپنے medical certificate medical certificate جی آج آپ نے simply کیا کرنا ہے اس form کو print کرنا ہے form b کو print کرنے کے بعد آپ نے کسی ڈی 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 Mexico و یہ لازمی نہیں ہے لیکن لازمی لازمی ہے اگر آپ نے فیز زمانہ کرائی تو پھر آپ کا نیکس میری لیسٹ سے آپ کا نیم کینسل کر دیا جائے گا اور 2020 میں آپ کا ایڈمیشن پوسیبل نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہو گیا چلتے ہیں اب میں اپنے لاؤس فارم سی کی طرف لاؤس فارم سی جو ہے اس میں انڈرٹیکنگ ہے انڈرٹیکنگ فارم ہے یہ آپ نے سمپلی اسی پیج کو کیا کرنا ہے آپ نے سور پر والا جو سٹام پیپر ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر یہ انڈرٹیکنگ فارم کو پرنٹ کروانا ہے اور اس کو پوٹ کرنا ہے پوٹ میں کیا آپ کا نیم آگیا آپ کی فادر کا نیم آگیا اور سگنیچر آپ کی آگئی اڈریس وٹنس کیا ہوتا ہے وٹنس گواہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے کسی بھی پڑوسی کا نام آئیڈی کارڈ لے لیں اسے اس کے سگنیچر بغیرہ نیم آئیڈی کارڈ نمبر بھی ٹھیک ہو گیا سیم ایسے ہی آپ نے اس فارم کو کیا کرنا ہے ہی سو روپے والے اسٹام پپر پر پرنٹ کروانا ہے انڈ وہ آپ نے جو میری لے کے آنا ہے اور یہ بارہ طریق سے پہلے پہلے اگر تو آپ کے سارے دیکھومنٹس کمپلیٹ ہیں تو پھر آپ بارہ طریق سے پہلے پہلے لازمی طور پر لے کے ہیں اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں تو یہ ایشوی والی بات نہیں ہے فیز جمع کروانا لازمی ہے اور فیز جمع کروانے کے لیے آپ کے لئے یہ آپ کے پاس صرف اپنے ایک 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 ایڈیمیک والے میٹرک اور بھی والے جو اوریجنل جو ہوتی ہیں سانس بغیرہ ریزرٹس کا آز وہ آپ کو ساتھ لے کے آنا لازمی ہے اور یہ بارہ ایک سے پہلے لازمی آئے ادھر وائز آپ کا نیم کینسل کر دیا جائے گا and thank you very much for your attention and please like my channel unseen facts and thank you very much